سلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج میں جو ہوں ایک مشہور رائٹر نظم گوش شاعر جناب وجی وارسی صاحب کی گھر میں موجود ہوں اور آئیے میں ان سے ملواتا ہوں آپ کو اور ان کی نظمیں نصری نظمیں آپ لوگوں سناتا ہوں بچہ جمہورہ نظم کا عنوان ہے بچہ جمہورہ مہربان قدردان حیران پریشان میری جان تیری جان نیچے پان کی دکان اوپر گوری کا مکان سب سے پہلے پاکستان بچہ جمہورہ جی استاد سچ بولے گا بولوں گا جو پوچھو بتائے گا بتاؤں گا کیا دیکھا قیامت دہشت ہلاکت جہالت نظامت سیاست منافقت جشن آزادی ہے بچہ اب بتا کیا دیکھا غربت درگت نفرت تن پہ لنڈا آدم سبز ہلالی جھنڈا بچہ جمہورہ گھوم جا استاد برسوں سے گھمارے ہو کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی بوٹوں کی دکان کبھی روٹی کپرا مکان کبھی لوٹوں کے حکمران کبھی سر کے آلی شان کیسے چلے گا پاکستان خاموشی سے دھندہ کر میری جان نہ پانی نہ بجلی نہ گیس جس کی لاتھی اس کی بھینس سلام علیکم میرا نام وجی وارسی ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں تو میں اکثر جواب دیتا ہوں کہ میں ڈرامے باز ہوں یعنی میں ڈرامے لکھتا ہوں دوسرے لفظوں میں میں جو ہوں لکھ کے کم آتا ہوں اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں شاعری کرتا ہوں تو میں پیشاور لکھا رہی ہوں ڈرامے لکھتا ہوں ٹیلیویجن پہ میرے کچھ ڈرامے آن یر گئے ہیں ایک سٹکوام ایئر ویڈیجیٹل سے چلتا تھا ڈگڈوگی کے نام پہ وہ میں ہی لکھتا تھا اس کے علاوہ جو کہانیاں میں ٹیلیویجن پہ نہیں کر سکتا بجوات بہت ساری ہیں تو وہ ان کہانیوں کو پھر میں نظموں میں ڈھال دیتا ہوں اور نظموں کی میری ایک کتاب ہے حیرت اور دریافت کا کھیل یہ نصری شاعری کی کتاب ہے اردو عدب کو نصری شاعری کی عشر ضرورت ہے اب نصری شاعری کی کیوں ضرورت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خیال جو آپ اوزان اور عروض میں احسن طریقے سے نہ بیان کر سکے وہ آپ نصری شاعری کے ذریعے خود کو اظہار کر سکتے ہیں بہت اہم سوال ہے آپ کا کہ میں کیا لکھتا ہوں کیوں لکھتا ہوں موضوع کیا ہے تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ میں اپنی لیے لکھتا ہوں میں جو سماس کو محسوس کرتا ہوں میں کتھارسس کرتا ہوں اپنی نظموں میں میں کسی بھی ایشو سے جس سے میں متاثر ہوتا ہوں اس کو میں نظمیں ڈھال دیتا ہوں تو بھائی سیدھی سی بات ہے کہ میں نظمیں اپنے لیے کہتا ہوں اور اگر میرے مسائل آپ کے مسائل سے ملتے جلتے ہیں تو پھر یہ آپ کی بھی شاعر ہے میں آپ کو ایک تازہ نظم سنا رہا ہوں انوان ہے دیوار میں چریہ دیکھتے دیکھتے چریہ بن جاتا تمہاری چھت پہ اڑتا زمین کی کشش سے دون نکل جاتا مگر ڈر گیا تمہارے سونے کے پنجرے سے میں چریہ دیکھتے دیکھتے چریہ بن جاتا تمہاری چھت پہ اڑتا زمین کی کشش سے دون نکل جاتا مگر ڈر گیا تمہارے سونے کے پنجرے سے میں درخت دیکھتے دیکھتے درخت بن جاتا درخت تاثر پسند ہوتے ہیں رات میں کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں اپنے سائے میں کسی اور کو پر اپنے نہیں دیتے پیتل کی کلہاری سے ڈرا دیا میں سمندر دیکھتے دیکھتے سمندر بن جاتا مگر شارک مچھلیوں کی ہر تال میں روپ دیا میں بادل دیکھتے دیکھتے بادل بن جاتا تم پر برستا مگر تمہیں برہنہ دیکھ کے ارادہ تر کر دیا میں کچھ نہیں بن سکا دیوار دیکھتے دیکھتے دیوار بن گیا پیکی اس نظم میں ویسے تو پڑھنے والا خود تفہیم کرے تو بہتر ہے دیوار جو ہے ایک جگہ رک جانے والی چیز ہے اب اس پر شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ بہت کچھ بننا چاہتا تھا لیکن اس سماج نے اسے نئی بنے دیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دیوار دیکھتے دیکھتے دیوار بن گیا اب یہ دیوار جو ہے یہ قبر کی دیوار بھی ہو سکتی ہے جی یہ ایک نظم مادام یہ کراچی شہر کے حوالے سے یہ نظم ہے تو دیکھئے مادام جب آپ کے نتنوں سے بدبو کے بھبکے ٹکرائیں تو سمجھ جانا یہ میرا لاواری سے لاقع ہے آگے کچھرے کا ڈھیر ڈھیر پر کھیلتے بچے ان بچوں کو پیار مت کرنا چراسیم سے بھڑے ہیں مستقبل کے جرائم پیشہ افراد ان کے ہاتھوں کی لکیر مت دیکھنا غربت کی لکیر نظر آئے گی بچیا اپنے ہاتھوں کو چھپائیں گی ان کے ہاتھوں پر چھالے ہیں پھر آپ کو بھٹکہ کھانے والی قوم ملے گی یہ میری قوم ہے ان سے گفتگو مت کرنا یہ زہر اگل کی ہے پھر میری ماں ملے گی بددعاؤں سے آپ کا استقبال کرے گی آگے دائیں پھر بائیں میرا باپ راکٹ بناتا ملے گا کچھ دیر میں خلاو کے سفر پر روانہ ہوگا قدم آگے براؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ کٹیہ ہے میری تین نابینہ بہنیں منتظر ہیں یہ پیدائشی اندھی نہیں تیخانے میں رہنے کی وجہ سے دنیا دیکھنے سے قاسر ہیں یہ آپ کو ٹٹولیں گی خوش ہوں گی پھر آپ کو تڑے مرے کاغذوں کے درمیان ایک تپتک زدہ انسان نمہ ملے گا یہ میں ہوں اور تڑے مرے کاغذات میری نظمیں ہیں ان کاغذوں میں سے ماں ایک کاغذ اٹھائے گی چولہ جلائے گی اور کہے گی شاعری سے چولہ کہاں جلتا ہے جی آپ کا سوال اچھا ہے بہت اچھا ہے کہ میں ایسی نظمیں کیوں لکھتا ہوں لیکن میں یہ سماج میں رہتا ہوں اور یہ سماج کے جو موضوعات ہیں یہ مجھے اپیل کرتے ہیں یا یوں سمجھ لیجئے کہ میں بیسے تو عدیب شاعر حساس ہوتے ہیں اور اپنے تہیم مسائل بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں اپنے انداز میں میرا اپنا طریقے واردات ہے میں اس طریقے سے چیزوں کو پیش کرتا ہوں اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ وہ موضوعات جو مجھے متاثر کر جائے اس پہ میں لکھتا ہوں درامے میں یہ ہی کرتا ہوں اور افسانے جو میں لکھتا ہوں اس میں بھی یہ ہی کرتا ہوں نوبل بھی جو میں لکھ رہا ہوں اس میں بھی سماجی مسائل کیونکہ آپ سماج سے کٹ کے تو کچھ نہیں ہے آپ جس سماج میں رہتے ہیں اسی کی اقاسی کر رہے ہوتے ہیں تو میری بھی کوشش یہی ہے کہ اسی کی اقاسی کروں دیکھئے عدیب شاعر کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے جس طرح ایک ڈاکٹر اور انجینئر کی ذمہ داری ہوتی ہے اسی طرح عدیب کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو محسوس کرے اس سے بیان کرے وہ اگر حل نہیں کر سکتا کم سے کم لکھ تو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سماج کا ایک بہت ہی ادنا سا کارکن ہوں میں ان مسائل کو ٹھیک نہیں کر سکتا میں ان مسائل کی نشان دے ہی کر سکتا ہوں جو میرا فرض ہے جو ایک لکاری کا فرض ہونا چاہیے وہ میں نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں اب اس سے کہاں تک میں نبھا پا رہا ہوں یہ فیصلہ تو آپ کریں گے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بہت سارے عدیب دانشور شاعر ڈاکٹر انجینئر یہ سب کرونا سے ان کا انتقال ہو رہا ہے تو ایک شاعر ہوتے ہوئے مجھے بھی لگا کہ میں بھی کچھ لکھوں تو میں نے ایک نظر لکھی ہے وہ میں سنا رہا ہوں عنوان ہے تازیت نامہ ایک شاعر مر رہا ہے اس کی ادوری نظریں جھاگ بن کے مو سے نکل رہی ہے واہ واہ کرنے والے واہ واہ کر رہے ہیں کچھ دیر میں واہ واہ آ آ میں تبدیل ہو جائے گی ایک شاعر مر رہا ہے اس کی ادوری نظریں جھاگ بن کے مو سے نکل رہی ہے واہ واہ کرنے والے واہ واہ کر رہے ہیں کچھ دیر میں واہ واہ آ آ میں تبدیل ہو جائے گی ایک ڈراما نگار مر رہا ہے جسے رد کر دیا جائے وہ اپنے لکھے ہوئے الفاظ کا کفن منا لیتا ہے لوگ سمجھتے ہیں نیا ڈراما رچا رہا ہے ایک افسانہ نگار مر رہا ہے کچھ دیر میں افسان بھی کردار میں ڈھل جائے گا ایک نوول نگار مر رہا ہے اس کے کردار رو رہے ہیں کیونکہ وہ زندہ رہیں گے ایک فنکار مر رہا ہے تماش بین تالیہ ٹھوک رہے ہیں تازیت نامہ لکھنے والے سنرے قلب میں سرخ روشنائی بھر رہے ہیں کہ میں نوجوانوں کو میسیج تو کوئی نہیں دینا چاہوں گا ہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ڈاکٹر بنتے ہیں آپ جس طرح ڈاکٹر بنتے ہیں جس طرح ڈاکٹر بنتے ہیں اور اچھے کام ہوتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا لکھاری بڑھنے کیلئے کیا کرنا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک لکھاری بڑھنے کیلئے آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے آپ کو دنیا بھر کا عدب پڑھنا چاہیے اور عدب پڑھتے ہوئے آپ کو ایک بات ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں مجھے ایسا نہیں لکھنا مجھے اس سے بہتر لکھنا ہے یا مجھے یہ بالکل نہیں لکھنا وہ صرف اس لئے آپ پڑھیں گے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے نوبل نگار، افثان نگار، ڈراما نگار انہوں نے اپنے جذبات کو کیسے لکھا ہے اور اس سے آپ سیکھیں لیکن ویسا بالکل نہیں لکھنا آپ کو مجھے چونکہ پڑھنے کا شوق ہے اور آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے کہ میں کیا پڑھتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دنیا کا اچھا عدب یا یوں سمجھجئے کہ صرف عدب پڑھوں میں پاپولر لٹریچر اب نہیں پڑھتا ہاں میں آج بڑے شوق آج کے شمارے شوق سے پڑھتا ہوں دنیا ازاد کے شمارے میں شوق سے پڑھتا رہا ہوں اب تو خیر یہ چھپنا بند ہو گیا اور عاصف اور رفی صاحب کا انتقال بھی ہو گیا ہے تو یہ میرے پاس اردو لٹریچر کی کچھ کتابیں ہیں اور اسی طرح شاعری کی بھی کچھ کتابیں ہیں میرے پاس تاریخ بھی ہیں میرے پاس اور جو ہے وہ کلاسک بھی ہے مارڈن لٹریچر بھی ہے تراجم بھی ہیں تو آپ کیوں کہل سکتے ہیں کہ میں پڑھتا بھی ہوں اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ میں اسے محفوظ کرتا ہوں اچھے طریقے سے رکھتا ہوں تو اس لیے یہ کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کیونکہ میں کتاب کی قدر کرتا ہوں کتاب سے محبت کرتا ہوں اہل کتاب ہوں تو جو ہے اور صاحب کتاب بھی ہوں تو مجھے کتاب ہی سب کچھ ہے میری زندگی میں کتاب ہی سب کچھ ہے اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کتابیں پڑھیں آپ تو جو ہے موبائل پہ بھی ہزاروں کتابیں موجود ہیں پی ڈی ایف میں آپ پی ڈی ایف میں پڑھے آپ لیک ٹاپ پہ پڑھے آپ کو ضروری نہیں کہ میری طرح کتابیں آپ جمع کریں آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں بس پڑھنے کا شوق اور کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ جو آپ کو پڑھتے ہوئے جس پہ آپ کو مزا ہے آپ وہ پڑھنا شروع کر دو پاپل لیٹریچر کیوں نہ ہوں آپ پڑھیں آپ اپنے سفی کو پڑھیں آپ بھنٹو کو پڑھیں آپ کچھن چندر کو پڑھیں یہ ہماری کلاسک میں ہے اور آج کے لوگ کو آپ پڑھیں اور پڑھتے رہے بس کورس کی کتاب تو کم سے کم پڑھ ہی لیں آپ موسیقی